مرحبان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نے ہائد رہے والا ہے تو پیارے بچوں ہم سبق ہماری کائنات میں مشکی سوالات کر رہے ہیں اور آج ہم اس میں خالی جگہ پر کریں گے تو پہلا سوال جو ہے وہ ہے ڈیش زمین سے بہت زیادہ فاصلے پر ہوتے ہیں آپ نے ستارے اور سیارے میں سے لفظ چننا ہے تو ستارے زمین سے بہت زیادہ فاصلے پر ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سب سے قریب ترین ستارہ جو ہے وہ سورج ہے ستارہ ہے اور ہماری زمین ایک سیارہ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم سورج سے حرارت اور روشنی کیسے حاصل کرتے ہیں سورج جو ہے وہ ایک جلتی ہوئی گیسوں کا گولہ ہے سورج میں ہائیڈروجن گیس بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور چار ہائیڈروجن ایٹم مل کر ایک ایٹم ہیلیوم کا بناتے ہیں جس کے نتیجے میں اس کو فیوجن کہتے ہیں اور نیوٹران اور حرارت اور روشنی کی شکل میں خارج ہوتے ہیں سورج زمین سے ایک سو چاس ملین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اس درجہ حرارت سورج پر تقریباً چھ ہزار ڈگری سینٹی گریٹ ہے جبکہ زمین پر اس درجہ حرارت جو ہے وہ بیس ڈگری سینٹی گریٹ ہے اور جو سورج کا اندرونی حصہ ہے وہاں پہ تو درجہ حرارت بہت زیادہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ سورج کی عمر کتنی ہے سورج جو ہے تقریباً ساڑھے پانچ بلین سال قرآنہ ہے سورج کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ سورہ راد میں فرماتے ہیں یہ اللہ ہی ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے جیسا کہ تم دیکھتے ہو پھر وہ جل فرما ہوا اپنے تخت پر اور پابند بنایا اس نے ایک قانون کا آفتاب اور مہتاب کو ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقرر تک کے لیے ہر کام کی تدبیر وہی کر رہا ہے کھول کھول کر بیان کرتا ہے نشانیاں شاید کہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو سورج کے بغیر زندگی زمین پر ممکن نہ تھی ہر طرف برف ہی برف ہوتی تو پیارے بچوں اللہ تعالی اس کائنات کا بنانے والا ہے ہم اللہ و اکبر کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے لیکن اصل میں اللہ ہی بڑا ہے اس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے جو کہ ابھی ہمارے خیالوں کی دنیا سے بہت بڑی ہے تو قرآن مجید کتابی زندگی ہے سائنس کی کتاب ہے غور و فکر کرنے کی کتاب ہے اور اس کو غور سے پڑھیں ایسی زبان میں جس سے آپ کو سمجھ آئے آج کتاب پڑھنے والا کل کا لیڈر ہے کل آپ نے عملی زندگی میں جانا ہے سکول کے بعد آپ نے پاکستان کا نظر نصر چلانا ہے تو قرآن دنیا کی بہترین کتاب ہے اس کو ایسی زبان میں پڑھنا شروع کریں جس کی آپ کو سمجھ آئے اور بہترین لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ کی صیرت پڑھیں احدیث بھی عمل کریں علامہ اقبال کا ایک شیر ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں اگلا سوال ہے ہماری زمین بھی ایک ڈیش ہے تو ہماری زمین جو ہے وہ بھی اللہ نے بنائی ہے قرآن مجید میں سورہ رات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور وہی ہے جس نے پھلایا زمین کو رگار رکھیں اس میں پہاڑوں کے لنگر اور جاری کر دیئے دریا اور ہر طرح کے پھلوں کے پیدا کیے اس زمین میں جوڑے قسم کے دھامتا ہے وہ رات کو دن پر بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو گوھر و فکر کرتے ہیں تو پیارے بچوں اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں کہتا ہے کہ میرے اوپر میری نشانیوں پر گوھر کرو اور مجھے پہچانو ہماری زمین بھی ایک سیارہ ہے اور سیارہ اوپر سے ٹھنڈا ہوتا ہے حالانکہ اندر سے زمین بھی بہت گرم ہے سیارے مسلسل اپنے اپنے ڈیش میں گردش کرتے رہتے ہیں تو ہم نے قرآن کی ایک آئیت پڑھی تھی جس کا ترجمہ ہے اور وہی تو ہے جس نے پیدا فرمایا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں تو جو تیرنے کے لیے سیارے جو ہیں وہ مدار میں گردش کرتے ہیں اس کے بعد اگلا سوال ہے اور چونتویں کے چاند کو ڈیش کہتے ہیں بدر اور کمر کمر چاند کا دوسرا نام ہے مترادف لفظ ہے تو چونتویں کے چاند کو بدر کہتے ہیں اگلا سوال ہے اس کا سورج نظام شمسی کا ڈیش ہے تو ابھی ہم نے سبق میں یہ پڑا تھا کہ سورج نظام شمسی کا مرکز ہے تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اور فکر کریں